السلام علیکم میں ہوں شف افزل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کرانچی حلوے کی ریسپی اس کو بمبئی حلوہ بھی کہا جاتا ہے بہت ساری جگہ پر اور اصل ریسپی کیا ہے کرانچی حلوے کی کس طریقے سے پرفیکٹ کرانچی حلوہ بمبئی حلوہ آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی حلوائی سٹائل کا اور کم کونٹیڈی میں یہ آپ کو بتاؤں گا کیا کیا دوستو اس کے سیکرٹ ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور انشاءاللہ یہ ریسپی دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی دوسری ویڈیو نہیں دیکھنی پڑے گی کرانچی حلوے کی بمبئی حلوے کی تو بہت ہی کمال کی آج کی ویڈیو یہ ہے تو چلیں پھر ٹائمز آئے کی بھی نہ چلتے ہیں آج کی زبردستی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو ہم ایک کپ لیں گے کونفرار پاورڈر اور آپ اس کو گرام میں اگر جو ویڈ کریں گے تو یہ ایک سو پچیس گرام ہے اور تین سو ایمیل اس کے اندر ہم نے پانی شامل کرنا ہے اور جو کہ کپ کے حساب سے اگر آپ اس کا ناب کرتے ہیں تو یہ تقریباً سوا کپ ہے اور کونفرار پاورڈر کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے حل کر کے ہم نے رکھ لینا ہے اپنے پاس تو یہ پہلا سٹیپ ہے سٹیپ بائی سٹیپ اس ریسپی کو فولو کیجئے گا تو اب دوستو ایک کڑائی رکھتے ہیں چولے کے اوپر اور سب سے پہلے اس کے اندر پانی شامل کریں گے ون ان ہاف کپ اور شگر اس کے اندر دوستو شامل کریں گے دو کپ اور میں نے یہ گرام میں شگر کر کے رکھی ہوئی ہے جو پانی سو گرام ہے اور کپ کے حساب سے یہ تقریباً دو کپ بنے گی تو اب اس کا ہم نے بنا لینا ہے شیرہ چاشنی جس کو کہتے ہیں مگر اس سے پہلے اس کے اندر تھوڑی سی میں ٹاٹری شامل کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے ٹاٹری کوئی پندرہ سے بیس اس کے دانے ہیں ٹاٹری کے یہ اس میں شامل کریں گے اور یہ کیوں اس میں شامل کی ہے یہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اور ایک تار کا ہم نے اس کا بنانا ہے تھوڑی سی موٹی سی تار کا شیرہ یہ دیکھیں کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو اور اب کرنا یہ ہے کہ یہ جو شیرہ ہم نے دوستو بنایا ہے اس کا آدھے شیرہ ہم نے ایک دوسرے باول کے اندر ٹرانسفر کر دینا ہے اس طریقے سے اور باقی کا یہ جو شیرہ ہے اس کو دوبارہ سے رکھیں گے چولے کے اوپر اور کانفرار پاورڈر جو پانی میں حل کر کے رکھا تھا ایک دفعہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر رہیں گے کیونکہ کانفرار پاورڈر پانی میں نیچے بیٹھ جاتا ہے اس لیے اور اب یہ اٹھا کے ڈال دیں گے شیرے کے اندر اور اب تھوڑا سے اس کے اندر گھی شامل کرتے ہیں تو پانچ سے چھ چمچ کے قریب دوستو اس کے اندر میں لے رہوں گی آپ کوکنگ آئل گب استعمال کر سکتے ہیں موسم زیادہ تھنڈا ہو تو اور اب اس کی بنائیں گے دوستو ایک ڈو کی شکل میں اس کو بنائیں گے اور فلیم اس کے نیچے ہمارا رہے گا میڈیم تو آپ نے بھی فلیم دوستو اس کے نیچے میڈیم ہی رکھنا ہے تو دیکھیں جیسے جیسے اس کے نیچے چولا جل رہا ہے اس کو تپش لگ رہی ہے تو یہ ڈو کی شکل میں بن رہا ہے تو دوستو اس ریسپی کے اندر آپ نے پانی کا کانفر پاورڈر کا اور شگر کا تمام چیزوں کا میجرمنٹ اتنا ہی لینا ہے ایک بھی چیز اگر آپ اوپر نیچے کر دیں گے تو فری ریسپی ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحیح نہ بنے جتنی جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ گرام میں بھی لے سکتے ہیں آپ کپ کے ساتھ سے بھی لے سکتے ہیں مگر آپ نے چیزیں اتنی ہی لینی ہیں جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جیسے اس کی ڈو بن جائے گی یہ جو شیرہ ہم نے آدھا اس کا نکال کے رکھا تھا یہ اس کے اندر ڈال کر اب شیرے کے ساتھ اس کو پکائیں گے اور اس کی جو کم سے کم ٹائمیں گے دوستو صحیح کرانچی علوے کی پکنے کی یہ کم سے کم پچیس منٹ ہے اور اس کو تیس منٹ بھی لگ سکتے ہیں میڈیم آج پر اس سے کم ٹائم میں اگر آپ پکاتے ہیں تو آپ کا کرانچی علوہ رہ جائے گا کچھا اور یہ دیکھیں دو چھڑکی قریب اس کے اندر میں یہ ہے فٹکری جس کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے فٹکری پاورڈر کی شکل میں اس کو بنا لیا ہے ویسے تو یہ ملتی ہیں ڈالی کی شکل میں تو ٹاٹری اور فٹکری دوستو اس میں شامل کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ جس سے آپ کرانچی علوہ بناتے ہیں ایک تو اس کے اندر کچھا پن نہیں رہے گا اور دوسرا کرانچی علوہ بنانے کے بعد اگلے دن یا ایک دو دن کے بعد اوپر سے اس کے آجاتی ہے سکری جس کو بولتے ہیں چینی کا کرسٹل آ جانا وہ بھی نہیں آئے گا اگر آپ کے کرانچی علوے کے اندر ٹاٹری اور فٹکری کم ہوگی تو آپ کے کرانچی علوے کے اندر ایک یا دو دن کے بعد اس کے اوپر سے سکری آ جائے گی جس کو بولتے ہیں ڈرائی ڈرائی سا کرانچی علوہ ہو جانا ہے یا چینی کا کرسٹل آ جانے بھی بہت ساری جگہوں پر کہہ جاتا ہے تو ٹاٹری اور فٹکری اس کے اندر اس لئے شامل کی ہے مگر ٹارٹری اور فٹکڑی کا بھی دوستو آپ نے رکھنا ہے خیال زیادہ اس کے اندر نہیں اٹھ کرنی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے اتنی ہی اگر آپ ٹارٹری فٹکڑی کا استعمال اس میں زیادہ کر دیں گے تو یہ بلکل پانی کی طرح بن جائے گا تو یہ خاص ٹپ ہے اس کی یہ یاد رکھیے گا تو ساتھ ساتھ دوستو میں اس کو پکا بھی رہا ہوں اور تھوڑا سا میں نے اس میں پہلے یلو کلر شامل کیا تھا پھر گرین تو یلو اور گرین کلر اس لئے شامل کیا ہے یلو کلر گرین کے ساتھ تاکہ گرین کلر کے اندر چمک آئے اس لئے اور اب اس کلر کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو دوستو جب بھی مٹھائیوں میں کلر کا استعمال کریں فوڈ کلر کا استعمال کیا کریں ایک تو ان کے اندر کڑواہٹ بھی نہیں ہوتی دوسرا یہ صحت کے لئے بھی مدرس صحت نہیں ہوتے ہیں باقی جو دوسرے کلر ہیں وہ صحت کے لئے بھی کافی نقصان دے ہیں اور وہ کڑوے بھی ہوتے ہیں جس سے آپ کی مٹھائی کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو ایک دفعہ میں اس کو چمچ کو اچھی طرح سے صاف کر کے تاکہ چمچ کے اوپر جو ہمارا حلوہ لگا ہوا تھا یہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب دوستو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا جو کرانچی حلوہ ہے یہ پک چکا ہے دیکھیں ایک تو اس کی یہ پیچان ہے کہ جب یہ پک جاتا ہے تو یہ ٹوڑتا کم ہے اس طرح سے جب آپ چمچ سے اٹھائیں گے تو اس میں ایک لچک سی آ جائے گی چمچ سے یہ گرے گا نہیں فوراں سے اور دوسرا آپ ایک سٹیک پر کسی بھی چیز پر تھوڑا سا الوہ لگا کے اپنے پاس رکھ لیں یہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اس کی پیچان کر سکتے ہیں تو ایک پیچان اس کی یہ ہے کہ دیکھیں یہ چمچ سے بلکل بھی نہیں گر رہا ہے اور ایک لچک سی ہے اس کے اندر اگر دوستو پچیس تیس منٹ پکانے کے بعد لچک نہ آئے تو آپ نے پھر ذرا سی ٹاٹری اور ذرا سی بلکل ایک چھٹکی اس کے اندر فٹکری کا اور استعمال کرنا ہے کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شیرہ زیادہ گاڑا ہونے کی وجہ سے پچیس منٹ جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو ڈو سخت ہو جاتی ہے اور کرانچ الوہ تیار نہیں ہوتا اس کے لئے آپ نے ذرا سی فٹکری اور ٹاٹری ایک ایک چھٹکی اور اتنی ہی ریسپی میں شامل کر دینی ہے تو اب یہ دوستو ہو چکا ہے بلکل تیار اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سے ڈرائی فوڈ بھی اڈ کر دیا ہے چولہ اس کا بند کر دیا ہے اور ایک سانچہ اس کے لئے میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے جس کے نیچے میں نے لگایا ہے پیپر اور ڈاریک اس سانچے میں اس کو نکال دیں گے اس طرح سے دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے اور کتنا لچکدار ہے آگے چل کے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اچھی طرح سے اس کو میں سیٹ کر کے اور تھوڑے سے میرے پاس نے بھدام جس کا میں نے چھلکا ریموف کیا ہوا ہے وہ اس کو پر اپلائی کریں گے پہلے اس کو اچھی طرح سیٹ کرتے ہیں تھوڑے سے بھدام اور دو گھنٹے کے لئے دو سے تین گھنٹے میں بس سے یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو اس کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گا اس میں لچک دوستو کتنی ہیں یہ آپ کو دکھاؤں گا آپ میرے ساتھ رہیں گے تو ایک دفعہ بھداموں کو تھوڑا سا پریس بھی کرتے ہیں تاکہ یہ چپک جائیں تو آپ نے بھی دوستو ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اب اس کو میں رکھ رہا ہوں دو گھنٹے کے لئے اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے سٹیک پہ تھوڑا سا لگا گے رکھا تھا اس کو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں ایک تو اس کے اندر چپک نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا اس میں اس طرح گلچک ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کرانشی علوہ آپ کا بالکل پرفیکٹ ہے چلیں دوستو تقریباً دو سے دھائی گھنٹے اس کو میں نے رکھا تھا کرانشی علوے کو بمبئی علوے کو تو یہ ہو چکا ہے تھنڈا اور اس کو دیکھیں نکالتے ہیں باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کی لچک میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کتنا لچکدار علوہ ہے اور اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں ایک پیس آپ کو توڑ کر دکھاؤں گا اور مزید اس کی لچک دکھاؤں گا یہ کتنا لچکدار اور کتنا زبرزز بنا ہے تو دوستو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کرانشی علوہ بمبئی علوہ ایسا ہی بنے تو آپ نے اس ویڈیو کو ایس اٹس فولو کرنا ہے ایک بھی سٹیپ اس ویڈیو کا مسٹ نہیں کرنا ہے پوری ویڈیو ووچ کر کے آپ کرانشی حلوہ بمبئی حلوہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا حلوہ یہ اتنا ہی پرفیکٹ بنے گا جتنا کہ میرا بنا ہے اور یہ دیکھیں ایک پیس میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں اور اس کو توڑتے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے پکا ہوا ہے کچھا پنس میں بلکل بھی نہیں ہے دوستو کچھا حلوہ وہ ہوتا ہے جس کو ہم کھینچیں تو وہ فوراں سے ہی ٹوڑ جاتا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبرزرس حلوہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ